سیبھوم بھی ایک ایسی سیٹ ہے جس پر مقابلہ کافی دلچسپ ہے وہ اس لئے کیونکہ یہاں کانگریس کی گیتا کوڑا بی جے پی کی ہو گئی اور بی جے پی نے انہیں یہاں سے کینڈی ریکٹ بنا دیا اب چونکہ ہمیشہ سے ہی سیبھوم علاقے میں ہو سمودائے کا دب دبا رہا ہے اور وہ بڑے ووٹر یہاں پر ہیں ایسے میں جب گیتا کوڑا ہو سمودائے سے ہیں بی جے پی سے ہیں دو دو فیکٹر ان کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کیا گیتا کوڑا یہاں پر لیڈ لیں گی یہاں کی مطداتہ کیا سوچ کر نکلے مدن کیسی فائٹ نظر آئی بلکل دیکھئے چائباسا کا جنگ جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے یہ اس لئے ہوا کیونکہ کانگریس کے سانسد بی جے پی کی ہوئی اور بی جے پی نے انہیں امیدوار بنا دیا گیتا کوڑا کو جے ایم کا ساتھ ملتا تھا اور اس کے وجہ سے وہ چناؤ وہاں سے آسانی سے جیت جاتے تھے لیکن اس بار جو ہے جے ایم نے اپنے دعویداری کی پہلے وہاں سے پانچ ویدھائک آتے ہیں جے ایم سے چھے ویدھان سبا والا یا لوگ سبا سیت صرف گیتا کوڑا اور ایک کانگریس کے ویدھائک صرف جو ہیں وہ کانگریس کے تھے ایسے میں گیتا کوڑا کو پہلے سے یہ آباز تھا کہ اس بار ہماری ٹکٹ کٹ سکتی ہے کیونکہ جے ایم نے جس طرح سے مضبوطی سے اپنے دعویداری شروع سے کیا تھا ایسے میں جو راجنیتی خالات بدلے جو چمپے سورین مکھ منتری بنے اس کے بعد جو کیبنیٹ کے منتری بنے وہ چاہواسہ سے ہی ایک ویدھائک دیپک ویروہ کو ان کے کیبنیٹ میں سامل کریا گیا اور جو جوبا ماجی پہلے سے منتری تھے انہیں ڈروپ کیا گیا کیا یہ پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی یا پھر یہ اچانک جوبا ماجی کے نام کا فیصلہ ہوا کیونکہ دونوں محلہ کانڈیڈیٹ ہوں تو دنچسپ مقابلہ ہوگا نہیں یہ پہلے سے تیاری تھی جی ایم ایم کی کی آخر لوگ سبھا چنو میں کیونکہ جس طرح سے دعویداری تھی جی ایم ایم کی کی یہ سیٹ ہمارے کھاتے میں ہے کانگریس کے کھاتے سے لے کر کے تو پہلے سے یہ تیاری تھی کیا کہ ہمارا مضبوط امیدوار کون ہو سکتا ہے اور سربماں نے چہرہ جوبا ماجی ہی وہاں تھی ایسے میں اور بیدھائک بھی دعویٰ کر سکتے تھے لیکن جی ایم ایم نے جوبا ماجی پر بھروسہ جتایا اور سیدھے ٹکراہٹ جو ہے دو محلاؤں کے بیچ ہو تو اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ یہ تیہ ہو چکا تھا کہ گیتہ کورا اگر پالا بدلے گی تو انہیں بیجے پی جو ہے ٹکٹ دے سکتی ہے تو اب ایک فیکٹر وہاں کام کر رہا ہے ایک طرف جی ایم ایم کے پانچ بیدھائکوں کی مضبوطی پانچ بیدھائک اپنے چھتروں میں ادھک سادھک بوٹ لانے کی قوائد تیج کی پوری محنت کی وہیں دوسری طرف ہو سماج سے آنے والے مدھو کورا نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے کہ بیجے پی کا کور گھوٹر جو ہے وہ تو انہیں ملے ہی ساتھی جو وہ سماج کا گھوٹ ہے وہ ادھک سادھک اگر ان کو ملتا ہے تو ایک امید جو ہے اور ایک دعویٰ جو ہے وہ جرور بیجے پی کا بنتا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے ان کے خاتے میں جا سکتا ہے بیجے پی کی کوشش بھی رہی ہے مدن کے سنتھال اور کولھان کو سادھا جائے تو اس کے لئے گیتہ کورا ایک مضبوط کینڈیٹ وہاں پر اُبھرتی ہوئی دکھ رہی ہے بیجے پی کے لئے بھی بڑھ جائے گا اور جو ایک کرس یہ کہاں جا رہا تھا کہ یہ انڈیا گھٹ ملن کی دب دوا والی چھتر والی سیٹ ہے چائباسا میں بیجے پی کی پکر جو ہے کافی کمزور ہے تو ایسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے آسانی سے ایک اس چھتر میں بیجے پی اپنا دب دوا جو ہے بنا سکتی بلکل ایک اور فیکٹر چائباسا کھولے کر آسے جی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں گیتہ کورا ہو سمودائے سے ہیں ہیں کافی مجبوط پرتیاسی ہیں لیکن جو چائباسا کے علاقے ہیں وہاں آدیباسی ماتے داتا بہت آیت میں ہے وہ بہت سہج سرل ہوتا ہے انہیں اچانک یہ باتیں نہیں پچھتی کیوں کوئی پالا بدل کہہ رہا ہے تو یہ باتیں تھوڑی سی کہیں یہ کہیں نہیں کہیں گیتہ کورا کوئی اس بات سے نقصان پہنچ رہا ہے لوگوں میں تھوڑی ناراضگی ہے انہوں نے پالا بدلہ ہے اشارہ یہ ہے جو ان کا ویرود ہوا تھا کیا اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح ہو سمودائے کے لوگوں نے ہی ویرود کیا تھا جب پالا بدلہ گیتہ کورا نے چنان پرچار کی لگیں گیتہ کورا کی جیتتا ہے تھی کیونکہ اس سے پہلے 2009 میں مدھو کورا جیتے تھے ہو سمودائے کے دم پر جب مدھو کورا سب سے زیادہ بدنام تھے اس دور میں انہوں نے جیت حاصل کی تھی پھر گیتہ کورا جب کانگریس سے لڑی تب بھی جیت حاصل کی لیکن مقابلہ کانٹے کا صرف اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ گیتہ کورا کا پالا بدلنا کچھ لوگوں کو پچھ نہیں رہا ہے اب کانٹے کی ٹکر ہے اور یہی فیکٹر لوہر دگا میں بھی کام کر رہا تھا جب ہم لوہر دگا میں ہم لوگ گھوم رہے تھے تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سکدیو بھگت کی چھوی خراب ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پالا بدلہ تھا بی جے پی گیا تھے پھر کانگریس میں آیا تھے اور جو سہج سرال آدیواسی متداتہ ہوتے ہیں انہیں یہ باتیں نہیں پچھ دی کہ کوئی ترن ترن پالا بدل رہا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھئے کہ گیتہ کورا اب جو ہے وہ بی جے پی میں آئی ہے پچھلا چنہ وہ کانگریس کے ٹکٹ پر لڑا رہی تھی لیکن جب وہ کانگریس کے ٹکٹ پر تھی کورا فیملی کانگریس کے ساتھ تھا تب بھی بی جے پی کو چالیس پرتیشت ووٹ سمبھوم میں آیا تھا یہ بار بار یہ باتیں کہیں جاتی ہیں کہ بی جے پی سمبھوم میں کمزور ہے لیکن اگر کوئی ایک پارٹی کسی شہتر میں چالیس پرتیشت ووٹ لا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کمزور ہے اب بی جے پی کو جو امید ہے کہ وہ جو چالیس پرتیشت ووٹ ان کا تھا اب اگر اس میں گیتہ کورا اپنا دس پندرہ پرتیشت بھی ایڈ آن کرتی ہیں گیتہ کورا اور مدھو کورا مل کے تو یہ سیٹ ان کے نام ہو سکتا ہے تو اب اسی وجہ سے یہ جو سمبھوم سیٹ ہے بہت روچک ہو گیا ہے کیونکہ سامنے جوبہ مانجھی ہیں اور چمپائی سورین چکی یہ شہتر رہا ہے سرائی کے لہے اس وقت وہ سی ایم ہے تو اس کا فائدہ ملے گا اور چمپائی سورین کے لیے بھی یہ ایک پرتیشتہ کی سیٹ بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ چمپائی سورین جو ہے وہاں چناؤ پرچار میں بہت سکریے رہے اور اپنی باتوں کو وہاں رکھا اور چکی وہ جس ویدان سبھا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سرائی کے لہے کو اس میں اگر آپ لوگ سبھا کا اتحاس دیکھنے جائیں تو اکثر بی جے پی کو سرائی کے لہے سے لیڈ ملتی ہے یہاں تک کہ دو ہزار انیس میں جب بی جے پی وہاں بہتر ہزار سے وہ سیٹھاری تھی تب بھی جو ہے سرائی کے لہے سے بڑی لیڈ ملی تھی بی جے پی کو تو ان ساری وجہوں سے جو ہے جو سمبھوم کا چناؤ ہے وہ بہت روچک ہو گیا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ چار جون کو کیا فیصلہ آتا ہے اور جو سوال ایک سب کے مند میں گھوم رہا ہے یہ پہلے فیج کے بعد کہ پچھلی بار سکور تھا تین ایک تین بی جے پی اور ایک کانگریس تو کیا سکور لائن یہی رہے گا اور اگر یہ سکور لائن یہی رہے گا تو کیا سیٹیں بدلیں گی تو سیٹیں بدلیں گی یا نہیں بدلیں گی یا کوئی جیت کا چوکہ لگا دے یہ بھی ہو سکتا ہے یا دو دو کی برابری پر آئے تو بہت ہی روچک اس ستھی ہے پہلے فیج میں جو جارکنٹ کا جو یہ پہلا فیج ہے کل ملا کر چو تھا وہ بہت ہی روچک بن گیا ہے بلکل آج یہ ہم لوگ کھوٹی پلامو کی بات کرنے نیرج ہمارے بھی جڑ گئے ہیں ایک پر ان سے اپ ڈیٹ لے لیجے جرہا الیکشن کمیشن کی طرف سے پی سی بھی ہوئی یہ چناب ختم ہونے کے بعد مدان ختم ہونے کے بعد نیرج آئیے کیا کچھ رہا خاص اس سے پریس کانٹریس میں دیکھیں جیسے صبح مدان ساتھ بجے شروع ہوئی اور جو پہلا جو ووٹنگ پرتیسط نکل کر سامنے ترن آؤٹ جو نکل کر سامنے تو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے 2019 کا جو ترن آؤٹ تھا اس کو بریک کرتا ہوئے ایک نیا ریکوڈ بنائے لیکن ایسا ہوا نہیں جب پانچ بجے الیکشن کمیشن کی طرف سے گھوشنا کی گئی تو ووٹنگ پرتیسط کی اگر بات کریں کمپیر کریں 2019 سلوک سے تو کم ہے آکڑے میں ایک بار پھر سے بول دیتا ہوں آکڑے ہیں اگر خوٹی کی بات کروں تو 65.82 لہردگا کے آکڑے ہیں 65.60 پلامو کے ہیں 69.99 سنگبھوم کے ہیں 66.11 اگر ہم کمپیر کریں 2019 لوگ سبا چناؤ سے تو کھوٹی میں جو سیٹھے اگر بات کریں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 69.24 مطلب 79.25 اور ابھی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 65.82 تو لگ بھگ اگر کہہ سکتے ہیں تو 4% کا انتر جو لگ بھگ آ رہا ہے وہ کافی دیکھنے والی بات ہوئی کیا کچھ جو ہے اس میں فیکٹر کیا ہے اور لوہردگا کی اگر بات کروں تو پچھلی لوگ سبا جو چناؤ ہوا تھا اس میں 66.3 جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اور ابھی کی بات کروں تو 62.6 0 کا جو ہے آکڑا یہ نکل کر سامنے آیا ہے اس میں بھی لگ بھگ 4% کا جو دیفیسینسی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے پلامو کی بات کروں 64.34 پچھلے بار تھا ابھی کی بات کروں تو 69.9 جو ہے وہ بھی 5% یا 4% کا جو آکڑا ہے وہ بیچ کا آکڑا ہے مطلب کم ہو رہا ہے سنگھ بھوم کی بات کروں تو پچھلے بار تھا 79.26 اور ابھی کا آکڑا 86.1 تو اس 3 سے 4% پچھلے بار سے کم ہوا لیکن سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے لیکن یہ ڈیفر کر سکتا ہے جو مکھے نیروی کم آکڑا انہوں نے کہا کہ ابھی چناؤ سمپن ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آکڑا بارہ بیت تک آر بھی آپڈیٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکڑوں میں کچھ بدلہ ہو تو رات کے بارہ بیت تک انتظار کر ہو گا لیکن ایک جرور بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ جب صبح میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو کافی سنکھہ میں جو ووٹر تھے وہ نکل کر سامنے آ رہے تھے اپنے پرتیاسی کے حق میں بوٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے اور کافی اتصاب ہی دیکھنے کو مل رہا تھا پرتیاسی میں اور جب سام ہوئی آخری گھنٹا جسے کہہ سکتے ہیں 3 سے 5 کا جو دو گھنٹا رہتا جس میں جیس موننگ کا سات سے لے 9 بجے تک جو دو گھنٹا ہوتا اور اس تین بجے سے لے 5 بجے 2 گھنٹا یہ مانا جاتا کہ سب سے پی سن گھرمی کا سمیہ ہے لیکن اور اگر بات کرو جھارکن میں گھرمی رہتی ہے لیکن گرامین چھتر میں جو گرامین ہے وہ دو پہر میں بھی نکلتے ہیں اپنا ووٹ کاش کرتے ہیں بلکل دیکھیں آکڑے نکل کر سامنے آئی لیکن کچھ دن کے بعد سم ہو سکتا ہے کہ گرامین چھتر میں کتنی ووٹ ہوئی ہے لیکن یہ کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں ہوتا ہے تو سکتا ہے بہت سارے جو فاکٹ ہے اس کے واجہ سے جو مردات ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے ہیں اور یہی واجہ ہے کہ ووٹ پرتیسط کم دیکھنے کو مل وستہ کی گئی تھی تاکہ ادھک سے ادھک سنکھ میں جو ووٹ ہیں وہ اپنے نکٹ مدان کے اندرے وہاں پر پہنچے اپنا ووٹ کاس کرے تو وہ کہہ سکتے ہیں کچھا موب تھا اور اس کا فائدہ کہہ سکتے ہیں ووٹ کو ملا بھی حالان بہت سارے سے چھت رہے جہاں پر کچھ گھٹنا بھی دیکھنے کو سامنے آئی جہاں چائباسا کی اگر بات کر لوں تو چائباسا میں اگر سماجی تتوہ ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ کاس کرنے لے نہیں پہنچ سڑک کو بادیت کرنے کوش کی مطلب ایک پیڑ کٹ کر گرائی گیا اور سڑک جو اور سے گجر نہ سکے چتر پور کی جہاں پر جو ہلکی چھٹپوٹ کی لڑائی سامنے آئی تھی اور اگر مانڈر کی بات کرو مانڈر کی جو مانڈر کی بیدھائک ہے ان پر آروپ ہے کہ بودھ کے باہر سبا کرے تھی اس کے ساتھ سنکڑ سمرت ہے ان پر بھی مانڈر درج اجیلا پر سانسن کی مانڈر درج کیا گیا ہے تو یہ بہت سارے ایکٹیوٹیز آج دن پر دیکھنے ملی ہے اور بہت سارے جو لوگ سب اچھی ترے وہاں پر اور بھی مانڈر درج کی گیا سمبھت کل جو جو ہے جو ایکٹیوٹیز ہوئی ہے کیا کچھ اس طرح کے گھٹنا جو وہ نکل کر سامنے آئی ہے بہت ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملا ہے پچھلے بار سے یہ پرسنٹیج کم ہے پر سیمبھو میں ابھی بھی 2% ابھی اور بڑھے گا اس لئے 2019 جیسی ہی وہ اس بار بھی ہوئی ہے یعنی یہ کہ سکتے ہیں کہ مددات وں چھبیس ورشوں میں سترہ ہزار سے ادھک ڈاکٹر بنا چکا بیہار ایوام جھار خند کے چھاتروں ایوام ابھی بھاوکوں کے بیچ سرواد اک وشو سنی ایوام لوگ پری سن 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 گول نیشن س لیڈنگ انس ٹیٹیوٹ ہمارا وشو گول کے ساتھ کمال ہوگی تمہیں فرصت ہی نہیں مل رہی اب اتنی گرمی میں جائے تو جائے کہاں اس گرمی میں مستی اور فن کا آگیا ہے پرفیکٹ ڈسٹینیشن وائلڈ وادی جہاں ہے وارٹ پارک برڈ پارک فلاور پارک ٹرامپلین پارک امیوزمن پارک دھائی سو فیٹ لمبا زپ لائن اور کرکٹ سٹیمیلیشن کا خوبصورت نظارہ وائلڈ وادی دس مائل چاک رانچی وائلڈ وادی یعنی unlimited وان اور unlimited مستی